مجھے سرکار کا وہ قول یاد آتا ہے اور جب بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ مسلمان جو ذاکر قلبی نہیں ہیں اس میں اور دجال میں کوئی فرق نہیں آج کی مسلمان قوم قرآن سے بیزار اور اللہ ان سے بیزار اب یقین جانے دینِ اسلام کو جس قدر مولویوں نے بگاڑ دیا ہے اُس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اور جو حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے مجھے سرکار کا وہ قول یاد آتا ہے اور جب بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ مسلمان جو ذاکر قلبی نہیں ہیں اس میں اور دجال میں کوئی فرق نہیں سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہو چکا ہے ان سے مو موڑ چکا ہے ان کے نخرے تو دیکھو اگر تم ان کو بتاؤ کہ ذکر لے لو تو شرط رکھتے ہیں کہ پہلے یہ کر کے دکھاؤ پھر ذکر لیں گے گویا ہم پر احسان کریں گے آج کی مسلمان قوم قرآن سے بیزار اور اللہ ان سے بیزار ہیں میں نے قرآن مجید میں آیت پڑھی سورہ فرقان اور آیت نمبر ہے تیس اس میں لکھا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يَا رَبِّ اے مَرِ رَبِّ اِنَّ قَوْمِتْ اَتَّخْذُوا هَذَ الْقُرْآن مَحْجُورًا کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اب اگر یہ بات قرآن میں آگئی ہے تو بتائیے مجھے کب کا چھوڑا ہوا ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا کوئی حدیث تو نہیں ہے یہ تو قرآن مجید میں ہے وَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول اللہ نے کہا يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اَتَّخْذُوا هَذَ الْقُرْآن مَحْجُورًا کہ میری جو قوم ہے قومی اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اب جب قرآن کو ہی چھوڑ دیا اب ادایت کہاں سے ملے گی اور ہم دیکھتے بھی ہیں لوگ اپنے مفتیوں کی بات مانتے ہیں مولویوں کی بات مانتے ہیں اور ان کو یہ بتا دو کہ اے قرآن میں یہ لکھا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مانتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوگا لیکن ہمارے مولانا صاحب نے یہ کہا ہے یعنی قرآن کی بات کو نہیں مانتے اور کیونکہ قرآن کی بات کو نہیں مانتے اس لئے گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ہیں خود ہماری انجمن سرف روشانِ اسلام جو تنظیم تھی جب ہم نے سرکار کی تعلیم کو کھول کھول کے بہن کیا تو وہ ہمارے خلاف ہو گئے سرکار نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ یہی شخص مہدی ہے یہی کالکی اوتار ہے یہی مسیح ہے اب تم سرکار کے کتاب لوگوں کو دو گے جس میں لکھا ہوگا کہ یہی کالکی اوتار ہیں تو ہندو آکے تم سے رابطہ کریں گے کہ ہم کو کالکی اوتار کی تعلیم تو بتاؤ فیض تو دو پھر ہم ان کو فیض دیں گے پھر ہمارے انجمن والے فتوہ لگائیں گے دیکھو یہ ہندووں سے مل گیا ہے کیا کرے آدمی؟ کیا صرف ایسے ہی لکھا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے کتاب کو کہ ہندووں کے کالکی اوتار ہیں گوھر شاہی اس دنیا میں کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نہ کسی آل کا بھروسہ ہے نہ کسی برادری کا بھروسہ ہے سب اپنے مطلب کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم نے یہ تعلیم عام کی قرآن مجید کو کھول کھول کے آگے بہن کیا ہے بہت ہی شاز و نادر ایسا ہوتا ہوگا کہ میں آپ کو حدیث کا حوالہ دوں 99% میں آپ سے جو گفتگو کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے کرتا ہوں خواہ و تعلیمِ تصوف ہو یا عالمِ غیب کی بات ہو اور جتنا قرآن میں لکھا ہے اتنے ہی کہتا ہوں حالانکہ مجھے اور بھی پتا ہے لیکن میں آپ کہتا نہیں اب آپ سوچیں گے کہ قرآن کے علاوہ آپ کو کیسے پتا ہے تو میں یہ کہوں گا علمِ لدنی کیا ہوتا ہے علمِ لدنی وہی ہوتا ہے نا جو اللہ کی طرف سے براہ راست آپ کو ملے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ علمِ لدنی قرآن میں ہے تو تم سب کے پاس علمِ لدنی ہونا چاہیے بتاؤ تم بھٹک کیوں رہے ہیں اگر علمِ لدنی قرآن میں ہے تو یہ مولویوں کے پاس کیوں نہیں ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے جو بھی کہے کہ علمِ لدنی قرآن میں ہے اس کو بتاؤ کہ چلو بتاؤ مجھے کیا ہے جو بھی کہے کہ علمِ لدنی قرآن میں ہے تو اسی کو پکڑ لو وہ بتاؤ کہاں علمِ لدنی قرآن میں ہے مجھے نہیں پتا تمہیں نہیں پتا تو تم کہہ کیوں رہے ہو کہ قرآن میں ہے تو تم تو مکار اور جھوٹے ہو فیتنا کرنے والے ہیں موسیقی موسیقی